بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تو خیریستے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے دوستو ابھی میں مجود ہوں اپنے کھیتوں میں تو ہماری زمین جو ہے وہ لیزر ہونے والی تھی کافی دنوں سے ویٹ کر رہے تھے لیزر کا تو کل لیزر آ گیا اور ہم نے اس کے ساتھ چار اکڑ لیزر کیا اور پھر بعد میں رات کا ٹائم ہو گیا شام ہو گئی تو شام کو پھر ہم نے کام نہیں کیا تو ہم نے ٹیکٹر جو ہے وہ کھڑے کر دیئے اور آج صبح ابھی تقریباً آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور گرمی انتہا کیا ہے کل بھی بہت گرمی تھی آج بھی بہت گرمی ہے تو آج تو خیر صبح صبح بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے آگے پورا دن پتہ نہیں کیا بنے گا تو آج زمین ابھی لیزر ہونے والی ہے رات کو پھر ہم نے ٹیکٹر دونوں یہاں پہ کھیتوں میں کھڑے کر دیئے تھے ڈیریک پاس تو یہ لیزر ہے آگے اس کے یہ ٹیکٹر ہے جو اس کو چلاتا ہے تو ابھی ہم چیک کر رہے ہیں اس کا تیل وغیرہ تیل ڈالنے والا ہوگا یا کچھ اور کام کر کے پھر اس کو سٹارٹ کر دیں گے تو یہ اس کا میٹر ہے جس کے اوپر ہم نے یہ پلاسٹک کا تھیلہ دے دیئے تھا کہ رات کو اگر بارش آئے تو یہ خراب نہیں ہو اور ایک میٹر جو ہے اس کا ٹیکٹر کی اوپر لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہم نے تھیلہ دے دیا تاکہ رات کو اگر بارش آئے یا نمی کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہو یہ لیزر کروانا بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ نے دھان کی فصل کاشت کرنی ہو کیونکہ وہ پانی کا کام ہوتا ہے تو زمین جو ہے وہ بالکل ایک لیول میں ہونی چاہیے تاکہ پانی زیادہ خراب نہیں ہو یہاں فصل جس جگہ زیادہ پانی کھڑا ہوگا وہاں فصل جو ہے اچھی نہیں ہوگی اور آپ کا ڈیزل بھی پانی بھی ویسٹ ہوگا تو اس کے لیے یہ ضروری تھا سٹینڈ لگا دیا گیا ہے اور ٹریکٹر ابھی ریڈی ہے چلنے کے لیے ایک ٹریکٹر جو ہے وہ خلچلا رہا ہے تاکہ زمین جو ہے وہ نرم ہو جائے اس کو کھینچنے میں جانا آسانی ہوگی تاکہ زمین جو ہے موسیقی ہمارا 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 کامال اے ہمارا 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 آپ 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 کمات چاچو ہے لنے پیا میرا کمات چاچو ہے لنے پیا میرا کمات چاچو ہے لنے پیا میرا لود کر کے نا لیول تو میری صلاحہ او دینا لیا سپری مار شڑنا نئی بیٹری لگئی نئی چوک دی نئی چوک دی ہاں سمیلہ او پیچھو آنڈ کر یہ لیٹی نہیں ٹھو گئی بہت زیادہ گرمی ہے آج بادل تو ہلکے ہلکے بنے ہوئے ہیں لیکن حبس بہت ہی زیادہ ہے اور ہوا کبھی رک جاتی ہے کبھی چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ابھی بھائی سمیلہ کو میں نے اپنے ٹریکٹر پر بٹھایا اور دوستو سارے کھیپ جو ہے وہ لیزر ہو گئے ہیں یہ ابھی لاسٹ والا کھیت ہے یہ باقی رہ گیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک تو اس کے بعد ہمارا لیزر کا کام فتم ہو جائے گا اور موسم بھی اب جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے بادل آگئے ہیں سورج کے آگے دوپہر کو تو بہت زیادہ گرمی تھی اب کافی اچھا موسم ہو گیا بہتر ہو گیا الحمدللہ دوستو کام جو ہے ہمارا آدموں سے فتم ہو گیا ہے آخری کیت ہے جس میں لیزر ہو رہی ہے اس کے بعد کوئی بھی کیت نہیں ہے باقی صرف کیتوں میں لیزر ہو گئی ہے ابھی 10-15 دن کے بعد انشاءاللہ جو ہے اس میں ہم کیتوں میں پانی لگا کے اسے تیار کریں گے یہ مونجی لگانے کے لیے دان کا فصل لگانے کے لیے تو یہ فصل اصل میں جیسے یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں پانی لگا ہوئے ہیں ایسے پانی لگا کے کیتوں میں اس میں حل چلانی ہوتی ہے تو یہ لیزر تو دو دن ہو گئے ہمیں کام کرتے ہو گئے اور گرمی دو دنوں میں بہت زیادہ پڑی ہے اور ایک ٹریکٹر پہ میں خود بیٹھا ہوا ہوں ایک ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوا ہے تو میرا کام کیا تھا جس جگہ پہ مٹھی تھوڑی سخت آتی تھی یہ پلیٹ جو ہے اس کو نہیں لے کے چلتا تھا تو وہاں پہ میں حل چلا کے اس کو نوڑا نرم کر دیتا تھا تاکہ پلیٹ جو ہے اسے اٹھا کے جو جگہ میں ضرورت تھی مٹھی کی وہاں پہ جا کے اسے لیول کر دیتا تھا کچھ اس کا ٹریکٹر کی انجن کا بھی ہیٹ ہوتی ہے گرم ہوا پڑھتی ہے کچھ روپر سے بھی ہوا ہوتی ہے گرم اور ویسے بھی موسم خبس والا گرم بھی والا ہوتا ہے کافی مشکل کام تھا لیکن اب ہم دو دا اللہ کا شکر ہے سارا کلیئر ہو گیا آج کی ہماری ویڈیو یہی تھی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہی یا پیر سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس بلوگ میں سب تک کے لیے اجابے دیجئے اللہ حافظ